اتر پردیش سے لے کر اترہ کھنوے زہریلی شراب نے ایسا کوہنام مچایا کہ کئی پریواروں میں ماتم چھا گیا کئی گھروں کے چراغ پچھ گئے اس ملاوٹی شراب نے سو سے زیادہ زندگیوں کو چھین لیا اور ابھی بھی کئی لوگ زندگی کے لیے سنکھرش کر رہے ہیں لیکن اب بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے کون ہے اس کے لیے زمدار اسے لے کر اب اپکش نے یوکی سرکار کو کھیرا ہے زہریلی شراب نے ان کے اپنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور کر دیا اور اب رہ گئی ہے صرف کیا تھے جن پر اب یہ پریوار جیون بھر آسو بہائیں گے اس درد کو کم کرنے کے لیے یوکی سرکار نے ان کے پریواروں کو دو دو لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے ساتھی دوشیوں کو نا بکشنے کی بات کہی ہے لیکن کیا معاوضے کا مرہم ان کے اپنوں کو واپس لا پائے گا یہ بڑا سوال ہے ویہاں پیڑیت پریوار بھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر ان سب کے لیے کون ہے سمیتار پیڑیتوں کے ساتھ ساتھ ویپکش بھی سرکار کو کڑ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے کانگریس سے لے کر سپا بسپا سبھی نے اس کان کے نندہ کی ہے سپا پرمک اکھیلیش یادف نے تو اسے لے کر سرکار پر زبردست پرہار کیا اکھیلیش یادف نے آروپ لگایا کہ اس پوری گھٹا میں سرکار ملی ہوئی ہے اکھیلیش یادف کا دعویٰ ہے کہ ویپکش لگا تار سرکار کو اس طرح کی گتیویدیو کی جانکاری دے رہا تھا لیکن ان لوگوں نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی کیونکہ یہ لوگ خود اس میں شامل ہے اکھیلیش نے کہا کہ اس طرح کے کام سرکار کے نمتی کی بینا نہیں ہوتے اس لئے سرکار کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ وہیں راجے کو نہیں چلا پا رہی ویپکش پہلے ہی گھٹنا ہو لے کر سرکار پر حملہ ور تھا کہ وہیں اب آپکاری منتری کے بیان کے بعد سرکار کی پریشانی بڑھنات آئے ہیں آپکاری منتری جائے پرکاش سنگھ نے اس پرکار کیا ہے کہ یوپی میں ککچی شراب پہلی بھی بکتی تھی اور اب بھی بک رہی ہے ڈی بی لائیف کی ریپورٹ